بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امیر کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور بہت دادہ ٹاف اور ویزی روٹین آج کل جا رہی ہے لوگنگ کی طرف جو ہے وہ میرا بلکل بھی ہے اس پرمت وجہ نہیں ہے اور بہت مشکل ہو گیا میرے لیے جو نا لوگنگ کرنا کیونکہ گھر کے کام ہو اور بچوں کی ٹاف روٹین کے ساتھ جو ہے نا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ایڈیٹن کا اور اس میں جو ہے نا بوئی سوور کرنے کا تو بلکل ٹائم نہیں ملتا کلپس وغیرہ جو ہے وہ میں ساسک بنا لیتی ہوں لیکن مجھ سے ایڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائم ہی نہیں ہی لگتا کچھ لائٹ نے اتنا تنگ کیا ہوا اور گرمی اور عبس کی وجہ سے نا اب بھی جو ہے موسم بھی اتنا ٹھیک نہیں ہوا اور ٹائم مجھے بلکل بھی نہیں مل پاڑا تو یہاں پر جی میں یہ ویڈیو بنائی تھی جب بچوں کے سکول اب سٹارٹ صبح تو چھوٹیوں کے بعد سمروکیشن کے بعد تو ہم لوگ گئے تھے جی شوز لینے یہاں پر بھی مجھے بہت زیادہ جو ہے نا خبار ہونا پڑا کیونکہ شوز آپ دیکھ سکتے ہیں رش اتنا تھا ہر شوپ میں بہت زیادہ رش تھا اور شوز جہاں وہ اچھی کوالٹی کے لینے چاہیں گے اس طرح جو ہے نا کیونکہ آپ ڈیلی بچا پہنتا ہے تو پھر وہ کمفرٹیبل بھی اور اچھے بھی ہو لوکل مارکٹ سے لینے تو پھر وہ شوز کا کوئی نہ کوئی ایشو ہی رہتا ہے خراب ہو جاتے ہیں دوسرے دیسرے دن تو پھر اچھا ہے کہ بندانا ایک دخواہ پیسے لگا لے تاکہ ڈیلی پہننے والی جو چیز ہیں وہ اچھی اور یہاں پر بڑے اچھے نا پرمس وغیرہ شوز اور کافی اچھی ورائٹی آئیوئی تھی یہ سرویس اور بارٹا کی شوپ سی پتہ نہیں ابھی کونسی شوپ ہے لیکن ہم یہاں پر جو نا ایک ساتھ مال پر بہت زیادہ ادھر ادھر گئے لیکن کچھ پر سائز نہیں تھا اور کچھ پر جشوت پسند آ رہے تھے اس میں باس ات کے سائز کا سوی ہاں سے ایشو ہو رہا تھا اور مل نہیں رہے تھے اور بھی 50% سیلز بھی لگی ہوتی یہاں پر یہ دیکھیں پین پین کے چک کر رہے تھے تو کچھ بھڑے تھے ایک زیادہ چھوٹے تھے کسی میں پاؤں دب رہا تھا آپ کو پتہ بچوں کا پھر اسی طرح ہوتا ہے اور آج بھی اتنی گرمی اور حفظ تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی اور اسی بھی یہاں پر لگے تھے لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ اسی چل رہے ہیں مجھے جو ہے گھر پہننے کے لیے جھوٹا دیکھنا تھا تو میں وہ یہاں پر دیکھنے کے لیے آگر کافی اچھی کوالٹی میں اور اچھی چیزیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں تو بس میں یہاں سے جو ہے وہ جوتا دیکھ رہی تھی لیکن اینڈ میں یہ ہوا کہ جی باسٹ کے شوز کا جو ہے نا شور ڈال گیا اور جوتا میرا پھر سے رہ گیا لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ میں لے آئی ہوں جو کہ سوفٹی پہننے والی ہوتی ہے نا وہ میں لے میں نے اگلے نیکس بے جا کے جو ہے نا وہ لے لی تھی اور بس جی یہاں پر یہ دیکھیں جی شوز پر ناپنا کے دیکھ جو ہے وہ دیکھیں اور بچیوں کی اتنی خوبصورت چیزیں آئی ہوئی تھی اتنی پیاری پیاری چیزیں تھی تو وہی میں دیکھ رہی تھی اور میں کہتی کہ اب جو ہے نا ونٹر کا جو ہے سردیاں آنے والی ہیں تو پھر میں انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں سے جو ہے پرمس وغیرہ اور اپنی جو شوز اور پرمس ہے نا وہ لے کے جاؤں گی اتنی در ان کی اور برائیٹی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ لے کے جاؤں گی اب تو شوز کو دیکھ کے مجھے گرمی لگ ر تھی اتنا بڑا حال ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کردن لائک کردن شیئر کرنا بالکل مد بھولیے گا ملتے ہیں اور مجھے آپ لوگوں کے کمرس بھی مل رہے تھے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے پیار کرنے کے لیے اور آپ کے جو ہے کمرس کرنے کا میرے ولوگز کو پسند کرنے کا اور مجھے جو ہے نا کافی دیر کے بعد وہی سوور کر رہی ہوں تو وہ تھوڑا س سانس جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے اور گھر بر ہو رہی ہے اور بس جی یہاں پر میں جو ہے نا آپ کو پتا وہ باپ بیٹر اپنے شوز دیکھ رہی تو اور میں جہاں پر جی بس لیڈیس شوز اور چیزیں دیکھنے میں مگن تھی مجھے بڑے مدے کی جو بڑی اچھے چی جوتیاں لگ رہی تھی تو میں بس اپنا یہ شوق پورا کر رہی تھی میں وہ چیزیں دیکھ رہی تھی اور کافی اچھی ورائٹی آئی بھی اب خلال ابھی تو کوئی فنکشن اور کوئی ایسا کام نہیں ہے گ تو بندہ جو ہے نا وہ ایک عدی جوتی تو لے ہی لیتا ہے یہاں سے تو بس جی یہاں پر ہم لوگ یہ ہی کام کر رہے تھے اور جی فائنل ہمیں جو ہے نا وہ باسٹ کے شوز پسند آگے اور ہم نے جی یہاں سے لے لی ہیں اس کے بعد اب جو ہے نا ان کا ناشتے کے لیے کچھ مجسمان وکرہ چاہیے تھا جو ویکلی چل سکتے ہیں تو وہ یہاں پر میں لینے کے لیے پھر بیکری پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھی تھی کر جا کے جو ہے وہ میں ہنڈیا جو ہے نا وہ میں سارا کچھ بنا کر گئی تھی آکے میں نے جو ہے نا بس اس کو متکے بنانا تھا تو یہاں پہ آلو کی بوجیا اور ساتھ جی روٹی بن رہی ہے ویکنڈ پہ آپ کو پتہ ہزبنڈ کچھ اٹھی ہوتی ہے اور میرا ویکنڈ جو ہے نا وہ بہت ہی بیزی گزرتا ہے سارے کام جو باہر کے اور گھر کے کچھ کام جو ہزبنڈ کے ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں وہ میں ویکنڈ پہ ہی کرتی ہوں تو بس یہاں پر ہمارا کھانا بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور آج مجھے جو ہے وہ گروسری کرنے کے لیے بھی جانا تھا تھوڑی سی کیونکہ آپ کو پتہ بچوں کا جب سکول سٹارٹ ہو جائے نا تو کافی چیزیں جو ہے وہ لینے والی ہوتی ہیں جیسے شوز پالش ہوگی نیل وغیرہ جو یونی فرم کو دینے ہوتے ہیں صرف وغیرہ مجھے چاہیے تھے کیونکہ آپ کا پتہ گرمی اور ہف سب ہی اتنا ہے کہ ڈیلی ہی بچوں کے جو یونی فرم اور جو ہے نا وہ واش ہوتے ہیں تو اس کے لیے مجھے کچھ سمان لینا تھا کچھ ان کے لینچ بوکس میں رکھنے کے لیے مجھے بسکٹ وغیرہ اور ایسی چیزیں جو چاہیے تھی پتی شتی جو ہوتی ہے گر کا مطلب جو سمان تھا مین وہ لیا اور یہاں پر بھی میں آج جو ہے نا وہ لیٹ ہوگی تھی سٹور بس بند ہونے والا تھا تو بس حفرہ تفریح میں جتنا تھوڑا سبوت میں نے نا ویڈیو بنائی اور جو جو مجھے چیزیں چاہیے تھی میں نے بس وہ کہتے ہیں نا بھاگم دور میں میں نے ج جو ہے نا وہ چیزیں خرید دی تو بس یہاں پر جی وہی جو ہے نا ویکلی جو منسلی اور ویکلی میکسی تھا یہاں پر جو گروسری تھی وہ میں یہاں پر کاری تھی کیونکہ مجھے بچوں کی سکول کے لیے بہت زیادہ پر نہ مسئلہ ہو جاتا ہے صبح کیونکہ ہزبن کا بھی سکول آفیس کا ٹائم ہوتا ہے بچوں کا سکول کا ٹائم ہوتا ہے تو باہر سے چیز مگوانا آپ کو بتا ہے باہر بھی رائش ہوتا ہے صبح کے ٹائم سکول کے ٹائم پر تو میں بس یہاں سے جو ہے جو ہے نیل وغیرہ اور جو مجھے پولیش اور جو سکول کی چیزیں تھی نا وہ میں کمپلیٹ کر رہی تھی تاکہ مجھے ہزبن کا ویٹ نہ کرنا پڑے اور میں جو ہےنا پنا بچوں کا سارا جو ہےنا گھر پر ہی سب جیزیں جو ہےنا وہ ڈن کر دوں اور جی لنچ بوکس کے لیے شامی کباب وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میں نے بنا کر رکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پھر کسی دن جو ہے وہ شیئر کروں گی شامی کباب کی جلیسی پی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ پروپر شیئر کی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور جہاں پر ہمارے گھر پر ایک چھوٹی سی نینی سی پڑی آئی تھی جس کو موسپٹل دیکھنے کے لیے گئے تھے تو ماشاءاللہ سے جی یہ بڑی پیاری ہے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اس نے جو ہےنا اپنے سر پر میچنگ ہیٹ بینٹس اور یہ لگا لی تھی اس کی مامہ دیکھی ہمیں گئی تھی اللہ پاک سب بچوں کے نصیب اچھے کروئے اللہ پاک سب بے اولاد جورو کو اولاد سے نوازے اور زندگی صحت اور تندلستی والی اولاد سب کو اللہ تعالیٰ نوازے آمین سم آمین کیونکہ یہ چیز اور اس چیز کو جو ہےنا وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی جولیاں خالیاں تو نبی پاک کے صدقے اللہ پاک سب کی جولیوں کو بڑے آمین سم آمین اور یہاں پر جی میں نے جو ہے بچوں کے لنچ پوکس کے لیے ہی جو ہےنا آج میکرونیاں بنائی تھی اور میکرونیاں کی بھی پراپر ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ دیکھنا وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب ٹینل پر بھی موجود ہے اچھا جی یہاں پہ سارا میں نے کام کر لیا اور میرا جو ہےنا اس پر فریج ہو گیا خراب اور اس فریج نے مجھے تین دن اتنا ظلیل کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے گیس ٹا آ رہے تھے کبھی گیس کم اور کبھی زیادہ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں آپ سے نیک ولوگ میں نیک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تو ہمیں مجھے بھی یاد رہے ملتے ہیں آپ سے نیک ولوگ میں اللہ حافظ